موسیقی نمان کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں تفصیل سے بتائیں جی بلکل علی بھائی یہ واقعہ گزشتہ روز کا ہے اور کیماری سائی ڈے میں پیش آیا زلہ کیماری سائی ڈے پولیس کو منشیات پروشوں کی اطلاع ملی تھی جس پر سائی ڈے پولیس نے پتان کالونی میں منشیات پروشوں کے اڈے پر چاپا مارا دورانے چاپا منشیات پروشوں نے پولیس کے جوانوں پر کتہ چھوڑا جس کے کٹنے سے دو سپاہی زخمی بھی ہوئے موقع پر ایک منشیات پروش فرمان اور کوٹے گرفتار ہوا جبکہ ملزم کا دوسرا ساتھی سلمان اور پیگے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ملزمان کے قبضے سے ستر سو چالیس گرام چرس بھی برامد ہوئی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان آدھی جرائم پیش آئے ہیں اور پہلے بھی مطابق بار گرفتار ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے منشیات کی تو کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اب منشیات پروشوں کا شہر بن گیا ہے اچھا نمان ہم یہ بھی بات کرتے ہیں نمان ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے کار اب اپنا لیے گئے ہیں جب اس طرح کے اڈوں کے اوپر پولیس کاروائی کرتے ہیں تو اب ایک آن لائن جو منشیات کی ترثیل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اب آن لائن مختلف فورمز کا استعمال کیا جارہا ہے نوجوان نسل کے رگوں کے اندر جو نشہ اتارا جارہا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا انویسٹیکیشن ہم چاہیں گے اب اس سے بھی آگاہ کریں ناظرین کو بلکل علی رضا بھائی کچھ دن قبل ایک آن لائن منشیات پروش کی گردتار ہوا تھا جو آن لائن کاروبار کر رہا تھا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مختلف فوٹیجز اور ہمارے سوشل میڈیا کے اور ہمارے دیگر ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق کبھی ائرپورٹ پہ کوئی پکڑا جاتا ہے جس کے بالوں کے وگ میں وہ منشیات چھپا کے لے کے جا رہا ہے کبھی کسی گاڑی میں انہوں نے مخصوص کوئی کونے میں کوئی خانے بنائے ہوتے ہیں جس میں منشیات سپلائی کی جاری ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے ادارے ایکٹیو ہیں اور وہ منشیات پروشوں کے تابڑ توڑ کر روائیہ کر رہے ہیں تو اسی طرح منشیات پروش بھی دن بدن نئے حربیں استعمال کر رہے ہیں اچھا نمار ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پاس بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب منشیات پروشوں نے ایک نیا انداز اپنا لیا ہے اب وہ یوزرز کے ذریعے جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کے ذریعے بھی نشے کو جو ہے وہ خرید و فروغ کے عمل کو جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیزوں کو کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کس طرح یہ معاملہ اور یہ گرک دھندہ چلتا ہے اور اس کے اوپر کس طرح کی اب تک کاروائیاں ہوئی ہیں نمان ہم چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی آپ آگا کریں ناظرین کو جی منشیات پروش آج کل منشیات پینے والے افراد کو بھی اپنا علاقار بنائے ہوئے اور ظلم علیر ابراہیم ایدری تھانے میں اکثر جو دیکھا گیا ہے اور پکڑ میں آتے ہیں تو وہ بچے آٹھ سے نو سال کے اور چھ سال کے بچے جن سے تین سو چار سو پانچ سو روپے کے عوض یہ کام کروایا جاتا ہے یہ ابراہیم ایدری کی آپ بات بتا رہے ہیں جی جی ابراہیم ایدری کی بات بتا رہا ہوں وہاں پہ پانچ چھ دفعے سے واقعات ہوئے ہیں کہ چھ سالہ سات سالہ بچی ماسوم بچی یا ماسوم بچہ پکڑا گیا جن سے بات چیت کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ہمیں تو دو سو روپے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گلی میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی آتا ہے تو یہ مطلب مقصود جو تیلی ہے یہ پانچ سو کی ہے یہ والی تیلی ہزار کی ہے یہ والی دو ہزار کی ہے تو ہمیں مطلب ریٹ پتا ہے کوئی آتا ہے پیسے دیتا ہے ہم دے دیتے ہیں ہمیں شام کو ہمیں دو سو پانچ سو تین سو جو گیاری ہوتی ہے مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ علی رضا بھائی ایک بات ہے پولیس بیچاری بھی مجبور ہے وہ کیا کرے پانچ سالہ یا چھ سالہ ماسوم بچے کے ساتھ کیا کرے یہ جو نتنا ہے طریقے نکالے جا رہے ہیں میں شیعت فروشوں کی جانب سے اس کا توڑ کیا سمجھتی ہے پولیس اس کے اوپر حکمت عملی کیا بنا رہی ہے اور یہ جو نین سورسز سے یہ ڈرگز مافیا کام کر رہا ہے اور اس ماسوم بچوں کو ایک طرف یہ یقینی طور پر اتنی کم عمر میں جب یہ خریدوں پر حیقت میں ہوں گے تو کیا مستقبل میں معاشرہ جو ہے وہ بنے گا ہمارا سننے جو آثورٹیز ہیں ہمارے crime reporter نمان ایک انتہائی دردناک زاویے کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی یقینی طور پر concern authority تنب رہی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی یہ صورتحال ابراہیم اہدری کی اور ابراہیم اہدری سے ماضی میں بھی بہت ساری ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ جی پورے پورے خاندان اس کی لدھ میں پڑ چکے ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں مگر اس کی طرف نگاہ نہیں ہو رہی نگامی کہاں ہو رہی ہے نمان صافی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے ایسی کہاں لیکنگ آ رہی ہے کہ ان کا مکمل طور پر کلہ کمہ نہیں ہو پا رہا جی علی رضا بھائی اصل میں دیکھا جائے تو ہماری نارکوٹک سکورس ایکسائز پولیس اور جو دوسرے ادار ہیں اس ٹیم بڑے ایٹیو نظر آ رہے ہیں گزشتہ دنیاوں بلکہ کل کا واقعہ ہے رنگی ٹون میں انہوں نے ایک جگہ چاپا مار کا روائی میں بائیس کلو چرس برامت کی اور لانڈی میں ہمارے ایکسائز نے چار کلو آئیس اور سات کلو چرس برامت کی تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ منشیات یہاں تک پہنچی کے تھے کیونکہ بند تو نہیں رہی ہاں پر جی لانڈی بابر مارکیٹیریا میں گزشتہ رات گزشتہ رات نارکوٹکس نے چار کلو آئیس اور سات کلو چرس پکڑی نمان مگر بات یہی سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ کراچی میں تو نہیں بن رہی نا یہ کئی نہ کئی سے ہو کر آ رہی ہے یہی سوال میں بھی کر رہا ہوں اور میں بتانا بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ جو مختلف روپس پہ ہمارے ادارے کڑے ہیں ان کے چھت پوستے ہیں ان کے چھت پوائنٹ قائم ہیں تو یہ منشیات آخر کراچی تک لائی کیسے جائے ہیں بہت بڑا سوال ہے نمان صافی کی جانت سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر یہ منشیات بند نہیں رہی مگر آ رہی ہے اس وقت منشیات کا اصول اتنا ہی آسان ہے کہ جس طرح آپ کسی کو کال کر کر اپنا پیزا برگرز سینڈوچ یا کوئی اور چیز آرڈر کرتے ہیں اور وہ چند منٹوں میں آپ کے گھر کی ڈیلیز پر دستی آپ ہو جاتی ہے سیم اسی طرح یہ صورتحال جو ہے اس وقت جاری ہے اس کے اوپر کاروائیاں بھی ہوتی ہیں چیزیں برامت بھی کر لی جاتی ہیں مگر جو نیکسز ہے وہ اب تک توڑا نہیں جا رہا ایک بڑا سوال ہے جو کہ کب اس کے جواب ملیں گے کب اس شہر کے اندر نسل کے اندر بچوں کے اندر قوم کے مہماروں کے رگوں کے اندر جو نشہ ڈالا جا رہا ہے وہ کب ختم ہوں گا یہ اہم سوال ہے پوری جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں خاندان کے خاندان ہو جڑڑے ہیں بہت تکلیف میں دکھائی جیتے ہیں جن کے والدین اور ان کے بچے جن اس طرح کے معاملات میں شکار ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر کنسن اتھارٹیز سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزید تیزی لے کر آئیں تاکہ اس معاملے کو جر سے ختم کیا جا سکے ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اپنے میزبان علی رزا کو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا لانے گی بات